اس سے اگلا مرحلہ قریصہ بات تو ٹھیک ہے بچہ بھی ٹھیک ہے اخلاق بھی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کی برادری کیا ہے برادری ہے تو ٹھیک نہیں تو معذرت ہم برادری سے باہر نہیں کرتے یہ کتنی بڑی کتنی بڑی جہالت ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے تھا ابھی قریصہ تلاوت کا رضیہ ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ زَكَرِمْ وَأُنْسَ اے انسان تو ذرا سوچ تیری ابتداد کہاں سے ہوئی ایک آدم علیہ السلام ایک امہ حوا دو تھے ان کی برادری کیا تھی ان کا نصر نامہ کیا تھا عرائی تھے شیخ تھے کیا برادری تھی بتاؤ کچھ نہیں ایک ماں اور ایک باپ تھا سب اسی ماں باپ کی اولاد ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ اللہ تعالیٰ نے تو یہ قبیلے یہ نسلیں یہ برادرییں اس وجہ سے بنائی تھی تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے کہتا ہے نہیں تاکہ رشتہ ہو سکے ذرا غور کرو اس اسلامی معاشرے کی طرف جو اسلامی معاشرہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ایک موٹے موٹے ہونٹوں والا سیاہ رنگ کا آدمی صحیح مسند احمد کی روایت جلہ بیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام جلہ بیب علیہ تتزوج شادی کیوں نہیں کر لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی مجھے کون دے گا فرمایا اچھا ہے ایک گھر میں پیغام بیجا کہ جاؤ ان کے گھر میں کہو انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ تمہاری بیٹی کے لیے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دینے کے لیے بیجا ہے دروازہ کٹ کٹ آیا ہے بہر آئے بات ہوئی پریشان ہوئے کہ میں اس کے ساتھ نہ پیسہ نہ گھر نہ مکان نہ چہرہ اس کے ساتھ اپنی خوبصورت بیٹی سوچ میں پڑ گئے بیوی کو بلایا بات کی بیٹی نے سنی اور کہنے لگی اماں جو رشتہ میرے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کر لیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی عظیم رشتہ نہیں ہو سکتا آپ میرا نکاح اسے کر دیجئے مجھے وہی پسند ہے کوئی برادری نہیں اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں مہباپ نے رشتہ کیا مدینہ کیا جو سب سے کنگال سمجھا جانے والا جلی بیب رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے اتنے مال سے نوازا اتنے مال سے نوازا اتنی برکتوں سے نوازا شادی کے بعد نوازا کہ پورے مدینہ کے اندر ان کے صدقے اور خیرات کے تذکر ہوئے احد کا میدان سجا پیغمبر علیہ السلام گھے صحابہ نکلے میدان میں لڑائی ہوئی پیغمبر علیہ السلام تو سلام کو صحابہ کو فتح ہوئی بعد میں ستر صحابہ شہید ہوئے ستر صحابہ زخمی ہوئے اپنے پیاروں کے پاس گئے نبی علیہ السلام تلاش کرتے کرتے کہتے ہیں مالی لا آرا جلی بیبا مجھے کیا ہوا مجھے جلی بیب نظر نہیں آرہا نہ زندوں میں نہ شہیدوں میں مجھے نہیں نظر آرہا ذرا تم اطلبو جلی بیبا ذرا جلی بیب کو تو تلاش کرو وہ میرا پیارا کہاں گیا پیغمبر علیہ السلام میں تلاش کروایا صحابی نکلے میدان کا چکر لگایا آٹھ یا ساتھ کافر ایک کے ارد گرد گرے ہوئے ہیں اور یہ درمیان میں شہید ہوئے پڑے ہیں ان کے جسم کے اوپر بڑے زخمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کو جا کر اپنی گود میں بٹھایا ان کے چہرے کو اپنی گود میں رکھا اس کے ساتھ اوپر سے مٹی صاف کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں اللہم جلیبیب منی وانا منہو اے اللہ تو گوارنا میں جلیبیب کہوں جلیبیب میرا ہے اے اللہ میں جلیبیب کہوں جلیبیب میرا ہے یہ کیا برادری کیا برادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو آئی ہے پیغمبر علیہ السلام آپ کو پتا ہے آپ کی پھپھو ذات بہن میری بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہے کوئی رشتہ دیکھئے گا فرمایا ٹھیک ہے زہد ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ بکتے بکاتے مکہ میں آئے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خریدا آپ کو توفے میں دیا آپ کے غلام بنے مو بولا بیٹا بنایا آپ کی خدمت میں لگے ریس رنگ سیاہ ہے خاندان کا پتہ ہی نہیں مالو دولت نام کی چیز کوئی نہیں فرمایا زینب تیرا میں نکاح اپنے زہد کی ساتھ کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا ہچکچہ ہٹ کا شکار ہوئی میں ہاشمی میں قریشی خسن و جمال کی مثال آپ اور خاندان حسب نسب مالو دولت سب کچھ اور ادھر زہد غریب فقیر کنگال معاشرہ کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمان سے قرآن نظر کیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُ أَمْرَا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ کسی مؤمن کے لیے لائقی نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں آگے سوچے آگے اپنی اقل لڑائے اپنی بات کرے آگے اپنے آپ کو پیس کرے نہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فوراً مان لو انہوں نے نکاح کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن مجید میں لکھر کر کیسی عظیم شان کوئی برادری کا چکر ہی نہیں